بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں نے آپ کو آج تک کبھی نہیں کہا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بٹن دبائیں لیکن یہ ویڈیوز اگر آپ شیئر کریں گے میں صرف سواب کی نیت سے یہ ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ بھی شیئر کریں سواب کی نیت سے زیادہ زیادہ تاکہ جو مستحقین لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں جن لوگوں کو ان ویڈیوز کی ضرورت ہے جن کے پاس بکس نہیں ہو جائے کیونکہ میں مختلف بکس سے سرچ کر کر کے آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچ جاتی ہوں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آگے جو مستحق لوگ ہیں جن تک ویڈیو پہنچنی چاہیے ان تک پہنچ سکیں آپ کی مہربانی ہوگی اور نہیں بھی اس لیے کہ آپ بھی کار خیر میں حصہ لے رہے ہوں گے اور کار خیر میں جتنا زیادہ حصہ لے جائے اتنا زیادہ ثواب ہے تو آج جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ استغاثہ ہے جناب حضرت عباس حضرت عبول فضل عباس کے نام کا یہ استغاثہ قضائے حاجات اور سختی خدور کرنے کے لئے ہے اور یہ ایک ایسا کامیاب عمل ہے جس کے انجام دینے سے آپ کی نیک مراد پوری ہوتی ہیں اور اس عمل کو میں آپ تک پہنچانے جا رہی ہوں دو رکعہ نماز فجر کی نماز کی طرح پڑھنی ہے پہلی رکعہ میں صورت الحمد کے بعد انانزلنا یا صورت کوثر پڑھ سکتے ہیں آپ اور دوسری رکعہ میں الحمد کے بعد کلولہ ہوا حد پڑھنی ہے کنود پڑھنا ہے تشت پڑھنا ہے اور پھر جس طرح سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے قبلہ رکھ ہو کے جا نماز بھی بہت جانا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ صرف گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر گیارہ ہی مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یاب الفضل العباس کہنا ہے صلی اللہ علیہ یاب الفضل العباس گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ یا کاشف کربیانواج حسین علیہ السلام ایک شف کربی بحق کیا اکھیئے کل حسین علیہ السلام سکرین پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا یہ سکرین چھوٹ لے کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو یا کاشف کربیانواج حسین علیہ السلام ایک شف کربی بحق کیا اکھیئے کل حسین علیہ السلام اور پھر گیارہ مرتبہ آپ نے امجیجیب المسترح ازا دعایق سے فسو جیسا کہ سکرین پر نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے سکرین چھوٹ لے کر اور پھر گیارہ مرتبہ یا اللہ ہو پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ یا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اور گیارہ مرتبہ آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین بعد جملہ مظالم برائمہ اہلِ بیعت پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے جو بھی دعا ہوگی وہ مانگنی ہے اور مولا پہنٹن پاک آپ کی وہ دعا جو ہے وہ امامِ زمانہ اور غازی سرکار کے تواصل سے قبول و مقبول فرمائیں گے جملہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں وہ آپ نے بسکس کرنی ہے مولا کے ساتھ اور پھر حفاظت اور جملہ آفات و بلیات سے بچنے کے لئے آپ نے ہر نماز کے بعد انیس مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے جو کہ سکرن پر شور یہ تھوڑا کیمرہ بلر ہو رہا تھا ہل رہا تھا تو اس کے لئے معذرت انشاءاللہ ویڈیو کی کوالیٹی کو بھی بہتر بنانے کی ہم ضرور کوشش کریں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ